مغیرہ بھئی میں اپنا ایکسپیئنس شیئر کروں گا اس رمضان ظاہر ہے قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے اور پچھلے کافی سالوں سے ہے اور اس کے اندر اس کا جو اثر ہے ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جب تک ہم میند نہ کریں اس کے اوپر اور میند درکار ہے درہی خود ہی نہیں ہوتا تو مثال کے طور پر اس رمضان میں میں نے اپنے ایک استاد کے پاس جانا شروع کیا اور ریگلرلی جا رہا ہوں اور ان کا وہاں پہ جو ٹاپک چل رہا ہے وہ تسکیہ کا ٹاپک چل رہا ہے تسکیہ تو نفس یعنی اپنے آپ کو پیوریفائی پیوریفیکیشن کے بارے میں یقین کریں کہ مجھے وہاں جا کے بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے یعنی میں جب ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں اور ان کی باتیں سنتا ہوں ان میں سے ایسی کچھ باتیں ہوتی جو میں نے کبھی سوچی نہیں ہوتی ہیں کچھ ایسے پہلو ہوتے ہیں جن کا مجھے پتہ نہیں ہوتا تو مجھے سیکھنے کو ملتا ہے تو آپ نے بھی اپنے لیے دیکھنا ہے کہ what is beneficial for you اور وہ جا کے پر پر پرسو کرنا ہے اب مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوا تھا تو اپنے استاد کے ساتھ تو وہاں پہ تسبیح کا بیان تھا تسبیح اور انہوں نے لٹرلی چار سیشن کے اندر ہم سے صرف تسبیح کے اوپر بات کی ہے میرے اوپر اتنا گہرہ اثر پڑھا اس کا اور مجھے اتنا فائدہ ہوا اس سے کہ مجھے پتہ لگا کہ قرآن میں جہاں جہاں تسبیح کا لفظہ ہے جتنی بھی فارمز آیاں تسبیح کے وہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے انسان کو کہ یہاں پہ تنزیق اس چیز کی ہو رہی ہے کہ اس چیز کو نگیٹ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس قسم کی آپ کو مجالس سیک آؤٹ کرنی پڑیں گے انہوں نے ایک پوائنٹ شیئر کیا جو میں نے کبھی اس طرح سوچا نہیں تھا حالانکہ پہرنٹ سا پوائنٹ ہے جیسے ہم پرپوس آف لائف کے بارے بات کرتے ہیں تو ہم یوزلی دو آیات جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں سورہ داریات کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور ایک سورہ ملک کی آیت ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبُلُوَكُمْ أَيُوكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَ یعنی فرشتے اپنی جو وجہ تخلیق ہے اس کی جسٹیفیکیشن کیا دے رہے ہیں کہ ہم پہلے ہی ہیں جو تیری تسبیح بھی کرتے اور ہم بھی کرتے ہیں تو یعنی جو زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے یعنی in and of itself یعنی یہ کوئی means to an end نہیں ہے یہ means in and of itself ہے یہ end in and of itself ہے کہ یہ مقصود ہے اور پھر جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو تسلیحیں دی ہیں اس میں بھی کہ تمہیں ہمیں پتا ہے کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے لیکن تم کیا کرو تسبیح کرو اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے کہ وہاں پہ تسبیح کا لفظ کیوں آیا ہے جب ہم غور کرتے ہیں کائنات میں ہم کہتے ہیں مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعْتِ لَا سُبْحَانَك کہ یا رب تُنہیں کچھ باطل نہیں بنائے سبحانک ہم تسبیح کرتے ہیں تو ادھر کیا کس چیز کی نیگیشن ہے ہاں سگنیفیکنس کیا یہاں پہ تسبیح کی اسی طرح سورہ نصر میں جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے دیتی ہے کہ کامیابی ہے اور تمہارا مشن اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ یعنی تسبیح اور تحمید اور استغفار تو بس ان چیزوں کے پر غور کرنا پھر ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ ابن القیم جو ہیں اپنے استاد ابن تیمیہ کے پاس جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ استغفار اور تسبیح میں سے کون سی چیز بہتر ہے تو ابن تیمیہ ان کو بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کپڑے گندے ہوں تو پہلے اس گند کو صاف کرنا یعنی اگر انسان گندہ ہے مٹیالہ ہوا اس کا دن پر غبار ہے تو پہلے اس نے صاف کرنا استغفار کر کے اور پھر کپڑوں کے اوپر پرفیوم تب لگایا جاتا ہے تب کپڑے صاف ہوتے ہیں گندے کپڑے پر پرفیوم لگانا جو ہے وہ کوئی اکل کی بات نہیں ہے تو اس لیے استغفار کرنا اور پھر تسبیح اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس قسم کی گیترنگز جو ہیں جہاں پہ انسان تھوڑا اور گراؤنڈ ہوتا ہے تھوڑا اور سیکھتا ہے جن لوگوں کو آپ look up to کرتی ہیں ایمانی لحاظ سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہماری وہاں پہ ایک اور ڈسکیشن ہو رہی تھی کہ کبھی کے بار یہ جو ٹاپک ہے تسکیہ تو نفس جو ہے یہ ایک فلسفی ٹاپک بن کے رہا جاتے ایک theoretical بات بن کے رہا جاتی اس کے اندر practicality ختم ہو جاتی ہے یعنی انسان جو ہے صرف باتیں سنتی ہیں ہم سب باتیں سنتی ہیں لیکن اس کا عمل جو ہے اس کے اندر بڑا gap create ہو جاتا ہے اور اس میں حل ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جماعت کوئی نہ کوئی گروپ کوئی نہ کوئی لوگ جو ہے نا آپ کے ہونے چاہئے کٹھے جہاں پہ آپ آپ اپنی daily life میں آپ جا رہے ہیں کام کاج کریں سب کچھ کریں لیکن جب آپ واپس آتے ہیں آپ ان لوگوں میں کچھ نہ کچھ اٹھتا بیٹھتے ہیں جس سے آپ کو کوئی نہ کوئی inspiration ملتی ہے جن کا like minded کوئی ذہن ہے اور وہ مسجد کے ثروبی ہو سکتا ہے کسی بھی paradigm کے اندر آپ نے اپنے لئے community create کرنی ہے ایسے لوگوں کی مجھے یاد ہے 2013 سے لے کے 16 تک میرے گھر کے پاس یہ اسلامیک سنٹر تھا وہاں پہ ہمارے استاد ہوا کرتے تھے اس چیز نے ہمیں اتنا benefit دیا تھا کہ ایک محول create ہوا تھا ہم ہمیشہ جمعا جا کے جڑتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ ہم میٹیالے ہو کے آئے ہیں اور صفائی ہوئی ہے ہماری اور پھر ہم واپس دنیا میں جا رہے ہیں اس قسم کی جو ہے نا gatherings کو اپنے ہاں reality بنانا بہت ضروری ہے جزاکاللہ خیر احمد بھائی بالکل اور اس کو تو بڑا مس بھی کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی مجھے کبھی کبھی نہ وہ پرانا دور بڑا یاد آتا ہے انس بھائی کے پاس ہم بیٹھا کرتے ہیں اب یہ کے فیلڈ میں آگئے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں تھوڑی یہ چیز کام ہو گئی ہے بہت زیادہ مجھے یاد آتی ہے وہ چیز بہرحال اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نے جزاکاللہ مہیرہ اپنے آیت شیئر کی الحمدللہ دیکھیں کل ہی ہم بات کر رہے تھے وہاں قرآن ایک ریفلیکشن جو ترابی پہ ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کے اصاف بتاتے ہیں جو نیکی میں بڑی جلدی کرتے ہیں بلکل تو میں نے وہاں بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ سبحان اللہ ہم میں اور صحابہ میں فرقی ہے صحابہ جیسے ہی احمد بھائی کوئی بات سنتے تھے تو ان کا پہلا رییکشن وہ ان کی ٹریننگ یہ ہوئی تھی فیس بک پہ پوسٹ لگنی چاہیے یا اس کی کوئی سٹوری بننی چاہیے تو یار یہ بڑا نقصان ہو گیا ہے ہمارا مطلب یہ اس طرح کی چیزوں سے تو میرے لیے ماشاءاللہ یہ جو رمضان تھا اس سال کا میں نے اور میری وائف نے ذرا پرسل بات بتا تو ہم نے ماشاءاللہ یہ پلان بنایا تھا کہ ہم قرآن کو گول بنائیں اور ماشاءاللہ انہوں نے تو ایک سورہ بھی حفظ کی کر رہی ہیں ماشاءاللہ بڑی سورہ مریم ماشاءاللہ اور چل رہا ہے ان کا اور ماشاءاللہ ساتھ میں یہ کہ ہم نے کوئی سپیسفک سورہ کی تفسیر ہم نے کہا تھا ہم پڑھیں گے ساتھ میں ماشاءاللہ یہ کہ یہ جو ہم کرتے ہیں قرآنک ریفلیکشنز یہ بقاعدہ میں جا کے پھر دیکھتا ہوں اور ریوائز کرتا ہوں بڑی ضرورت ہے اس کی کیونکہ ایک بات ہوتی ہے اس کے بعد پھر بندہ بھول جاتا ہے میں نے کیا بات کی تھی تو ہم پہ بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ جو ہم یہاں بات کریں وہ گھر جا کے ہم ریوائز بھی کریں تاکہ ہمیں پتا ہم نے یہ بات کی تھی تو اس لحاظ سے میرے لئے تو بہت پروڈیکٹیو گیا ماشاءاللہ میں انٹرنالائز کرنے کی کوشش کی اور اللہ توفیق دے اسی طرح جاری رہے اور قرآن سے پورا سال ایک تعلق جاری رہے اور قرآن میں وہ پاور ہے سبحان اللہ کہ ایسے ایسے نوجوانوں کی کہانیاں میں نے سنی ہے کہ جو پلکل ایڈکشنز میں ڈوبے ہوئے گناہوں کی لائف میں ڈوبے ہوئے لیکن بس وہ کانسٹنٹلی قرآن لائے ہیں قرآن کی تلاوت لائے ہیں اپنی زندگیوں میں اور کس طرح قرآن نے اس چیز کو رپیل کیا ہے اور ٹرانسفورم کر دیا یعنی قرآن کی اتنی پاور ہے کہ وہ چیز رپیل ہوگی وہ برائی وہ گناہ وہ گندگی اور جیسے ابنے تیمیہ نے بھی کہا نا کہ قرآن اور میوزک ایک ہارٹ میں رہے نہیں سکتے اسی طرح کوئی بھی گندگی قرآن کو جواب لیں گے انشاءاللہ اپنی لائف میں قرآن ایسے رپیل کرے گا اور آپ کو وہ فیلنگ آئے گی وہ سپیرچل فیلنگ تو الحمدللہ اللہ اسی طرح توفیق نے میرے دن ان القلوب لتستع کما يستع الحدید اذا اصابته الماء کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے اس طرح سے یعنی پانی اگر لوہے کو لگے تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کیا حال ہے آپ نے کہا ذکر اللہ و تلاوت القرآن اللہ کا ذکر و اللہ کی قرآن کی تلاوت یعنی یہ دلوں کے زنگوں کو صاف کر دیتی بلکل ایسی جزاک اللہ